پروگرام میں آگے بڑھتے ہیں اور پروگرام کے لاس سگمنٹ میں ہم موجود ہیں ہم بات کرتے ہیں جیسے ہم ڈیجیٹل ایرام میں موجود ہیں ایک ریولیشن ہے بقاعدہ طور پر اور ہم سب کی ذمہ داری بنتی ہے اور ہمیں مزید ذمہ دارہ طریقے سے کام دینا چاہیے ہیں جو بھی جس کے بارے میں بھی ہم الفاظ کے تحت ہیں کسی کے بارے میں کچھ لکھ رہے ہیں تو کس طرح سے ہمیں ذمہ دارانہ طور پر اس کو دیکھنا چاہیے کہ کس کے بارے میں کیا لکھ رہے ہیں لکھنا کیا کس حد تک ٹھیک ہے یا درست ہے کسی بھی بات کو یا خبر کو بغیر تصدیق کے ہم آگے پہنچا دیتے ہیں یا ڈیفیمیشن کسی انسان کی یا پرسن کی کرتے ہیں تو اس کے خلاف کیا ایکشن لیا جا سکتا ہے اس حوالے سے بات کریں گے ہمارے ساتھ موجود ہیں ماہر قانون ایسونالحق صاحب جو کے میمبر پولیس لائزن کمیٹی اور ایکس سیکریٹری رہ چکے ہیں انٹی کرپشن پنجاب آر کاؤنسر اسلام علیکم بہت شکریہ پرسلی تو پروگرام میں آنے کے لیے اور سیکنڈلی میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی جیسے کہ آپ کو بتا ہے کہ ایک ڈیجیٹل اراہ ہے تو ہم جس کے خلاف مرضی کمیٹس میں لکھ دیتے ہیں جس کے خلاف مرضی ویڈیوز بنا کر ہم اپلوڈ کر دیتے ہیں تو اس کے خلاف کیا ایکشن لیا جا سکتا ہے جس کے خلاف ہم ڈیفیمیشن کر رہے ہوتے ہیں جس کو ڈیفیم کرنے کی کوشش بیون کر رہے ہوتے ہیں وہ کیا ایکشن لے سکتا ہے ہمارے پاس اس کے اوپر پہلے لیجیسلیشن نہیں تھی لیکن جب ریولیشن آیا سوشل میڈیا کا فیس بوک، ٹویٹر، وٹس اپ، انسٹا یا ٹک ٹوک جو بھی اس طرح کی سوشل آئیڈیز تھیں تو دوزار سولہ کے اندر ہمارے پاس لیجیسلیشن ہوتی ہے پیکا کے نام سے پریونشن آف ایلیکٹرونی کرائیمز ایکٹ دوزار سولہ اس کے اندر دو جیزیں ڈیل کیے جاتی ہیں ایک سوشل میڈیا کرائیمز اور دوسرا فنینشل فرانڈز سوشل میڈیا کرائیمز وہ ہی ہیں کہ آپ کسی کی فیک آئیڈی بنائیں کسی کو ڈیفیم کریں سائبر سٹوکنگ کریں سپووفنگ کریں یا کوئی بھی اس طرح کی آپ ایکٹیویٹی جو سائبر انٹرنیٹ سے ریلیٹیڈ ہے اور اس کے ساتھ جو اس کا دوسرا اپنا ہے فنینشل فرانڈز کا فنینشل فرانڈز جیسے اونلین شاپنگ لیڈیز اکسر آج کل یہ ترینڈنگ میں جائی ہے ہم ہمیشہ اونلین شاپنگ کرتے ہیں پوری دنیا کے اندر اس کا ایک یونیورسل پینٹسپل ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے پیمنٹ ایڈ دی ٹائم آف جب آپ کو پروڈیکٹ ڈیلیور کی جاتی ہے اس وقت دینی ہوتی ہے لیکن یہاں پہ اکثر فیک پیجیز بنے ہیں اور ان فیک پیجیز سے اپنا پہلے ہی ایڈوانس پینٹسپلے لے لیتے ہیں اور جب آپ کو چیز ڈیلیور کی جاتی ہے تو یہاں تو وہ کافی سب سٹینڈرڈ چیز ہوگی یہاں ریپلیس کر دی جائے گی بلکل بھی اس کے اندر جو قوالیٹی آپ نے ویجوال اپنے نیٹ پہ یہاں سسٹم پہ دکھی ہے بکھایا کچھ اور جاتا ہے بیچہ کچھ اور جاتا ہے اور آن لائن اپنا لنکس آج کال آ جاتے ہیں کہ اگر آپ اس پہ کلک کریں تو اتنا بیلنس ملے گا اتنا نیٹ ملے گا اور اس سے ہوتا یہ ہے کہ کئی دفعہ آپ کلک کرتے ہیں دیکھیں جہاں پہ ٹیکنالوجی کے فائدے ہیں وہاں پہ اس کے ساتھ اس کے نقصانات اور ڈروبیکس بھی اسی طرح ہی ہے اس سے آپ کا تمام ڈیٹا اکثر ہے کر لیا جاتا ہے اور پھر خاص کر لیڈیز کی اکثر کمپلین ہوتی ہے کہ ہمارا جو پرائیویٹ ڈیٹا ہے کوشش کریں کہ آپ کبھی بھی جس چیز کو آپ کے خلاف ایزا ایویڈنس یوز کیا جائے یا ایزا ٹول یوز کیا جا سکے کبھی بھی وہ کنٹینٹ بنائے ہی مت نہ ہی کبھی کسی پہ ٹرسٹ لیول اتنا جائیں اور نہ ہی آپ کو کرنا چاہیے جو ڈیفرمیشن ہے یہ ہمارے پاس جو لو ہمارے پاس ہے ایک ڈیفرمیشن آرڈیننس دو ہزار دو ہے اس کے بعد پنجاب ڈیفرمیشن ایکٹ آیا دو ہزار چوبیس کے اندر پھر ڈیفرمیشن سائیبر کے ریلیٹیڈ سیکشن ٹونٹی ہمارے پاس موجود ہے کہ اگر کسی کے آپ ڈیفرمیشن کرنے کے لیے کوئی بھی ایکٹیویٹی یا ٹرانس میٹ فوٹو ویڈیو یا کچھ بھی اس طرح کی اگر آپ جرنیٹ کرتے ہیں تو اس کے اوپر بھی ہمارے پاس تین سال کا ایمپیریزرمنٹ فائن اور بہت دیا جاتا ہے پی بی سی بلکل کیا جاتا ہے لیکن اس سے پہلے صرف ہمارے لوگوں کو جس طرح آج یہ آپ نے پروگرام کو منتخب کیا میری تو ہمیشہ سے یہی کوشش رہی ہے کہ تمام چینلز کو یا جن کی بات معاشرے کے اندر سنی جاتی ہے وہ خواہ ٹیچرز ہوں وہ خواہ میڈیا کے فیلوز ہوں یا حتیٰ کے میمبر اور محراب سے تعلق رکھنے والے لوگ ہوں اگر اویرنیس زیادہ سے زیادہ لوگوں سے شیئر کریں گے تو میرا خیال ہے کہ لوگ بچ بھی سکتے ہیں اور ان کے اوپر ہائی کوٹ کی سپریم کوٹ کی اور ہماری ہائیڈ جوڈیشری اپکس کوٹ کی ججمنٹ بھی موجود ہیں ان کی جو بیل ڈیسمیس بھی ہوتی ہے اور ان کو سزا بھی دی جاتی ہے تو یہ تو بہت اچھے بات ہے لیکن آپ کے پاس ہیسے کتنے کیسیز ہیں جن کو ابھی تک سزا دی گئی ہیں دیکھیں ہمارے پاس تقریباً چار سے پانچ کیسیز ایسے میں کتنے لوگ ہیں جن کو اس حوالے سزا ملی ہے defamation کرنے کے حوالے سے اس کے اندر جو conviction rate ہے دیکھیں نا ہمارا یہ بھی تو چیز ہے کہ یہاں پہ لوگ false FIR اور prosecution بہت زیادہ کرتے ہیں duty complaints کروا دی جاتی ہیں اور یہ ہے technology سے related چیزیں اس کے اندر proper inquiry اپھولڈ ہوتی ہے FIA کی office میں جو cyber اپنا laws کا انہوں نے اپنا پورا اس کے لئے انہوں نے ایک center بنایا ہو ہے تو اس کے اندر جب technology کے related ہوتی ہے تو اس کے اندر کئی چیزیں کچھ parameters اور کچھ ایسی چیزیں ہمارا MOU sign نہیں ہے جیسے facebook کے ساتھ کوئی office پاکستان میں نہیں ہے insta کا نہیں ہے whatsapp کا نہیں ہے تو ہمیں ڈاٹا لینے جو ان سے requirement ہے ہم نے ڈاٹا لینا یا ان سے کچھ اس طرح کی معلومات کا تبادلہ خیال کرنا تو وہ چیزیں ہمیں کافی ایجنسی کو ایفیکٹ کرتی ہیں جس دن پاکستان کے اندر ان کے offices آگئے تو جس طرح باہر ہے ابروڈ کے اندر وہاں پھر penalize کرنا ان کو easy ہو جائے گا تو اس طرح ان کو issue سامنا کرنا پڑ ہے ایسا میں آپ سے پوچھنا چاہوں گے جتنے بھی لوگ ہیں جیسے ہم نے بات کی ہے کسی کے خلاف استعمال کر دی جاتا یا اپلوڈ کر دیا جاتا تو اس کے کیا consequences ہمیں مل سکتے ہیں یا اس پہ کیا ایکشن لیا جا سکتا ہے تو جو ویسے ہی ہم کسی کے خلاف کونٹس کر کے بات کر رہے ہوتے ہیں کوئی بھی بات بغیر تصدیق کر آگے پہنچا دیتے ہیں بہت سے لوگ ہیں بہت سے بے سے کوئی ایکشن لیا جا سکتا ہے جس کے خلاف ہم یہ use کر رہے ہیں بلکل ایکشن لیا جا سکتا ہے ہمارے پاس جو Prevention of Electronic Crimes Act ہے اس کے اندر یہ ساری چیزیں بڑی ڈیٹیل سے بتائی گئی ہیں کہ اگر آپ کسی کے خلاف ایون کے اس کو سائیبر سٹوکنگ ایک term use کی جاتی ہے کہ آپ نے کسی کو ایک دفعہ فرنٹ ریقویس اگر سند کی اس نے نہیں accept کی آپ دوبارہ پھر کرتے ہیں تو یہ بھی اس کے اندر جرم تصور کیا جاتا ہے ہے that's good ٹھیک اور اس کے بعد کسی کے کمنٹ کے اندر اس طرح کچھ اندر آتا کہ کوئی ہمارے زیادہ زیادہ تار لوگ وہ illiterate ہیں پڑھ لکھے نہیں ہیں تو وہ اپنی بائیومیٹرک کے لیے اگر کسی بھی office میں service center کے اندر جاتے ہیں تو اگر ادھر سامنے بیٹھا شخص انہیں کہتا ہے ایک دفعہ آپ کا thumb impression بائیومیٹرک میں نہیں پولیس ان کے اوپر ان سے رابطہ کرتی ہے تو پھر ان کے لیے پرشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو جب آپ technology use کر رہے ہوں تو آپ اتنا ہی vigilant لینا چاہیے اور اتنا ہی سمجھداری سے چیزوں کو ٹیکل کرنا چاہیے اور ہمارا معاشرے کے اندر ایک چیز جو ہم سب زیادہ فیس کرتے ہیں لوگ جوٹی فی آرز کمپلین بہت زیادہ لانچ کرتے ہیں تو فرق کرنا مشکل ہوتا ہے کہ سچا کون ہے کوٹ فرق کرتی ہیں میں ارض کرتا چلوں ہمارے پاس جو conviction rate ہے وہ صرف 20% ہے اور equal rate 80% ہے یعنی کہ 80% لوگ بڑی ہو جاتے ہیں دیکھیں کوئی evidence produce نہیں کریں گے کسی کی simple الزام کی بنیاد پر تو کسی کو سزار ہی نہ سنائی جا سکتی اس لیے vigilant ہمیں خود بھی رہنا چاہیے اور strict رہنا چاہیے جہاں بھی نائنصافی دیکھیں جہاں بھی اس طرح کی چیز دیکھیں اپنے ہاتھ تک کوشش کرنی چاہیے department سے رجوع کریں اگر آپ بات کر سکتے ہیں آپ online complaint فائل کریں آپ ان کے office جائیں یا police station میں even application دیں یا cyber laws فائی office ہے وہاں پہ دیں لیکن اپنی compare ضرور launch کریں کبھی بھی complaint launch کی بغیر easy ہو کے اور پریشان ہو کے گھر پہ بیٹھنا کوئی حل نہیں یا کسی ایسے شخص سے رابطہ کریں جیسے lawyers ہیں وہ ان چیزوں کو بہتر جانتے ہیں تو وہ آپ کے case کو اچھے بات کی ہے اگر آپ کے comments میں سے کہاں جاتی ہیں کتنی دیر رکھتی ہیں کتنی دیر وہ stay کرتی ہیں صرف ایک بندے کے خلاف ہوتا ہے یا اگر certain کو notice میں چلا جاتا ہے اس پیسیفک پیریٹ میں اس کے بعد کیا action لیا جاتا چیز تھنڈی ہو جاتی ہیں اچھا اس کے اندر جو مین چیز ہے جس کے اوپر فوکس کرنا پڑتا ہے ہم ایک دفعہ کمپلین لانچ کر دیتے ہیں اور اس کے بعد ہم اس کی پیروی نہیں کرتی پوری دنیا کے جوڈیشل سسٹم کے اندر صرف پاکستان میں نہیں ہے یہ پوری دنیا کے اندر آپ کو اپنے رائٹ کے لئے فائٹ کرنا پڑتا ہے اور انصاف کے لئے جدو جہد کرنی پڑتی ہے دیکھ نا اب لوئرز نے بلیک کلر کا کوٹ اور ٹائی لگائی ہے اور پینٹر جو ان کا یونی فارم ہے اکثر لوگ کو نہیں پتا کہ یہ بلیک ہی کیوں ہے یہ ظلم کے خلاف احتجاج ہے اور ظلم کے خلاف بغاوت کا اعلان ہے جو معاشرے کے اندر ہر روز لوگ دیکھتے ہیں اور آپ کو چاہیے یہ کہ پیر اچھے طریقے سے کریں اگر آپ کا ایک بلیڈ فارم پر کام نہیں ہو رہا اپنے فائی اسی جیسے رجوع کی ہے وہ آپ کی اپلیکیشن کے اوپر اور جس کلپلیٹ کا ایشو ہے کمپلین لاؤنج ہوگی اور ان کو اسی طرح کیا جاتا ہے جیسے جیسے انٹرنیٹ سے یا جس موڈیول سے ان کی کونیکٹیویٹی ہوئی ہے جیسے آپ کے گھر میں کوئی گیس آتی ہیں تو آتی پہلے وائی فائی پاسورڈ لیتے ہیں نا جی وائی فائی کے پاسورڈ سے ہی آئی پی لوکیشن ٹریس آؤٹ ہوتی ہے تو یہ جو اتنا بھی سائیبر اپنا کرائیمز ہیں یہ وہی سے ٹریس آؤٹ ہوکے تو وہاں سے پھر ان کے موڈیول تک ان کے سسٹم تک جس بھی ٹرانس میٹ سے انہوں نے چلایا ہوتا ہے تو وہاں تک پہنچا جاتا ہے تو یہ ٹریس آؤٹ تو آپ نے خود ہی کرانا ہے یہ بہت اچھی بات کہ ہم کچھ ٹائم کے لئے رکھ جاتے ہیں پھر چھوڑ دیتے ہیں جب تک آپ خود پیروائی نہیں کریں گے جب آپ خود نہیں اس چیز پر اس ٹرانس لے کھڑے مجھے اس کو وہاں تک پہنچ آنا ہیں اس کے خوالے سے کیا کہنا چاہیے میرا اس کے اندر میں اکثر یہ کہا کرتا ہوں کہ جیسے فائی یہ بہت زیادہ لیندھی پروسیجر ہے تو ہم چاہتے ہیں کہ پلیس سٹیشنز کی لیول کے اوپر فائی کا ایک آدھا یہ نمائندہ اگر اپنا ٹربیونر بنا دیں یا نمائندہ بٹھا دیں تاکہ لوگوں کو دور سٹیپ یا قریبی اپنا دیکھ لہور کتنا بڑا ہمارا واسٹ ایریا اور کس نے کمپلین لانچ کرنی ہے تو ایک جگہ یا دو تین سینٹر اور وہاں پہ آنا اور آکے کوئی آفیسر آپ کو نہ ملے یا وہاں کوئی نیٹ کا ایشو ان کے اوپر نظر رکھیں پہلے تو دیکھیں ایک کمپیوٹر سی پیو یا منیٹر ہوتا تھا وہ بندہ اس جگہ پہ گھر میں اٹیج کر دے جہاں پہ سب کا آنا جانا ہے لیکن آپ چھوکے چھوٹے چھوٹے یہ موبائل گیجر اس طرح کی چیزیں ہیں تو صرف کیریئر کونسلیگ یہ خال ہے کہ آپ ان کو زیادہ دیں آپ کسی کے جو کنفائنٹ نہیں کر سکتے کسی کے اوپر پبندی نہیں لگا سکتے کسی کے دیرہ ہم کسی کے سر پہ بیٹھ سکتے ہیں صرف awareness دیں انہیں پیار سے سمجھیں ان کو بھی سمجھیں اور جو ایڈکشن کے آدھی آج کال بڑی زیادہ ہوا پڑا ہے اور crimes کی ریشو بہت زیادہ ہائی لیول پہ گئی ہے اور اتنے زیادہ crime بندوں کو مرڈر کر دیا گیا تو دیکھیں یہ چیزیں گورنمنٹ کو چاہیے لالنیس نیس سوسائیٹیز کو نہ بننے دیں یہ چیزیں کنٹرول میں آ سکتی ہیں یہ کوئی اتنی مشکل بات ہے نہیں ہے تو جب سوسائیٹی کے لوگ اس پہ بات کرتے ہیں تو گورنمنٹ کو بھی چاہیے اپنی ترجیحات میں صحت لوگوں کا crime اور فیسیلیٹیز ان کے door سٹیپ میں مہیا کریں تاکہ وہ سکھ کا سانس لے سکے بلکل اس طرح سے بہت شکریہ پروگرام آنے کے لئے احسان